السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوشل ویڈیو کے انصار جلوکرم مولانا محمد علیہ السلام حفظہ اللہ تعالیٰ کا حق نبوت پر قیمتی جنلہ وہ فرماتے ہیں کہ مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدِمْ مِرَجَانِكُمْ وَلَاكِ مَرَتُونَ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایسا جملہ ہرگز نہ کہا کریں کیونکہ نبی تو آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کریں بلکہ کہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوں گا بہت قیمتی جملہ ہے جو میں نے علماء سے کبھی نہیں سنا وہ اکثر یہی کہہ گئے ہیں تو کیا قیمتی جملہ کیا ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو کر نہیں آئے گا نیا نبی کوئی پیدا ہو کر نہیں آئے گا نو سنہور ملے گی اس میں ایسا ہی ہے کہ جیسے علماء فرماتے ہیں ایجا کا نعبدو و ایجا کا نستائی ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو علماء کے جملے ہیں علماء کے جملے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں علماء کے ساتھ وہ بسر رکھیں بھی اور بھی میں فرق ہے جو اسی طرح اس میں فرق ہے کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نیا نبی پیدا ہو پر نہیں آئے گا اس کو وہ نبوت نہیں مینے گی یہ خاتم ہے یہ خاتم ہے بس ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو آئے گا تو انہی کے دین کے پچار کے لیے آئے گا انہی کا دین لے کر آگے چلے گا اور اسی کی دعوت پیش کرے گا اللہ پاک ہمیں ختم نبوت پر ختم نبوت پر ایمان رکھنے اور اس کے چھوٹے چھوٹے یہ جذبیات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وسلام آنے مغرانا موسیقی